دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روس میں ہوئے ایک بہینک تجربے کی یہ کن لوگوں پر اور کیوں کیا گیا تھا ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں دوستو اس ایکسپیرمنٹ کا نام تھا دارشن سلپ ایکسپیرمنٹ اس سے دنیا کا سب سے خوفناک تجربہ بھی کہا جاتا ہے اس ایکسپیرمنٹ کو 1940 میں ریشیا میں کیا گیا تھا یہ ایکسپیرمنٹ یہ جاننے کیلئے کیا گیا تھا کہ ایک انسان سویب اگر کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے اس ایکسپیرمنٹ کے لئے پانچ کیدیو کا استعمال کیا گیا تھا ان کیدیو کو ایک چمبر میں رکھا جانا تھا اور اگر یہ کیدی تیز دن تک بینہ سوی زندہ رہ جاتے تو ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کی سزا کو ختم کر کے انہیں رہا کر دیا جائے گا ریشن سینٹس نے ان کیدیو کو ایک چمبر میں برن کر دیا اس دور میں سیسی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوتے تھے اسی وجہ سے اس چمبر کے اندر کھڑک نمہ شیشہ لگایا گیا جہاں سے ان کیدیو کے ہر حرکات پر نظر رکھی جا سکتی تھی اور ان کی باتیں الیکٹرونیکلی مونیٹر کی جاتی تھی اس چمبر میں اسی گیس کو چھوڑا گیا جس کی موجودگی سے یہ کیدی سو نہیں سکتے تھے اس ایکسپیرمنٹ کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ آخر بغیر سوئے یہ کیدی کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ گیس زندہ ہی زہریلی تھی اسی لئے اس کی قوانٹیٹی کا خاص قائل رکھا گیا تاکہ ان کیدیو کی موت نہ ہو جائے اس چمبر کو کتابوں سے بھر دیا گیا چمبر میں ہی ایک باتروم بنایا گیا اور کچھ خوراک ان کیدیو کے لئے اس چمبر میں رکھی گئی تھی دوستو پانچ دن تک سب کچھ نورمل رہا ان کیدیو کی باتوں کو ریکوڈ کیا جاتا رہا یہ کیدی زیادتر وقت اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے پانچ دن گزرنے کے بعد ان کی آوازوں میں تبدیلیں آگئی یعنی ان کی آواز میں اب غصہ آنے لگ گیا ان کیدیو کی دماغ بھی تبدیل ہونے لگ گئے اور ان کیدیو نے ایک دوسرے سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا اور یہ مایکروفون میں ہلکی آواز میں کچھ کہنا شروع ہو گئے اسی دورہ نے کیدی زورزو سے چلانے لگا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنا شروع ہو گیا یہ کیدی دین گھنڈوں سے اتنی زورزو سے چھکتا رہا کہ اس کے وقل کورز ہی پھڑ گئے یعنی یہ اب بول نہیں سکتا تھا اور دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے زورزو سے چھکنے کا اثر دوسرے کیدیو پر بلکل بھی نہیں ہوا بلکہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اس کیدی کو دیکھتے رہے لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کیدی اٹھا اور وہ بھی زورزو سے چھکنے لگا ان کیدیوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو پھارنا شروع کر دیا اور کتابوں کے پنے کو اس کھڑکی نومہ شیچے پر لگا دیا جہاں سے ان پر نظر رکھی جاری تھی اب یہ بات تو واضح تھی کہ یہ کیدی پاگل ہو چکے تھے لیکن ان کی حرکتیں کافی پورسرار تھیں اس کے بعد ان کیدیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں کیونکہ انہوں نے چیمبر کی کھڑکی نومہ شیچے کو کتابوں کے پنے سے چھپا دیا تھا ریشن سینٹس ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے پھر ریشن سینٹس نے چیمبر کے اندر کچھ فوجیوں کو بھیجا تاکہ یہ دکھا جا سکے کہ یہ کیدی زندہ ہیں یا مر چکے ہیں فوجیوں نے اندر جا کے دکھا کہ کیدی ٹھیک سے اکسیجن لے رہے تھے اور زندہ تھے مگر زمین پہ چپچا پڑے ہوئے تھے اس کے بعد ان کیدیوں کی چکنی کی آواز پھر سے شروع ہو گئی تین دن تک ان کیدیوں کو ایسی چھوڑ دیا گیا یعنی ان پر نظر نہیں رکھی گئی تین دن کے بعد فوجی چیمبر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اندر خوفناک منظر دیکھا یہ ساری کیدی بری طریقے سے زخمی ہو چکے تھے اور یہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور چیمبر میں ہر طرف کن موجود تھا ان کیدیوں کو فوراں چیمبر سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن پھر ایک کیدی کی آواز آئی کہ ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے یہ کیدی اب اس چیمبر سے نکالنا نہیں چاہ رہے تھے فوجیوں نے انہیں باہر نکالنے کی بہت کوشش کی تو یہ لوگ پھر چیمبر کی طرف مڑ جاتے دوستو کہانی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان تمام کیدیوں کو گولی مار دی گئی تھی اور اس چیمبر کو اسی وقت بند کر دیا گیا تھا تاکہ دنیا کے سامنے اس بہینک ایکسپیرمنٹ کی خبر لوگ کے سامنے نہ آئے دوستو اس حادثے میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ یہ کوئی نہیں جانتا